بس جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لاؤں شاید حضور ہم سے خواہ منا کے لاؤں زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لاؤں جھوکے ہوا کے لاؤں شاید حضور ہم سے خواہ ہم سے خواہ ہے منا کے لاؤں منا کے لاؤں اور کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار دی کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار دی باطن سوار لے مو بگر سے کچھ آئی لے عشق و وفا کے لاؤں مو بگر سے کچھ آئی لے عشق و وفا کے لاؤں بس جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لاؤں جا زندگی اور بابا جی دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی ارے دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشیں اٹھا گنا دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشیں اٹھا گنا بس جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لاؤں پیر میرے لی باشا سرکار آپ کا ایک مرید تھا اس کا نام تھا میرہ لاؤں اس کا کام کیا تھا سارا دن بابا جی دور احدیث پڑھا کر جبراد کو گھر آتے تو اپنے پلنگ کے اوپر لیڑتے تو وہ بابا جی کی نہ ایسے کر کے ٹانگیں دبایا کرتا تھا ایک دن بابا جی کی ایسے کر کے ٹانگیں دبا رہا تھا لیٹے پیر میرے لی باشا سرکار نے پوچھا میرہ لاؤں مدینہ تکی آئی اللہ کرے کوئی سبحان اللہ ہو جی کہیں مزا آجائے پتہ لگے میں سنیوں کے اندر میں رات پڑھنے کے لیے آیا میرہ لاؤں مدینہ تکی آئی انہیں کہہ نہیں انہیں کہ جانے ہی انہیں کہ سرکار ایک کوئی پچھو نہ لیگا لے ایک کوئی پچھو نہ لیگا لے جانے آگوں کی گیندہ تو اسی میرے والے دیکھو تارے آگوں کی گیندہ ہے بابا جی میں کوئی پیسے ویسے کوئی نہیں پتہ آتے انہوں میں اپنے نانے دا دربار دکھا کے لیے کر آبا پتہ ساٹھیاں سواریاں پغیر پٹرولتے پغیر پیسیاں تو چلتے جائے چلے گئے 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 وہ کے واپس آئی باست جگہ ہے بیس دن رہی باست ہے وہ آٹھ دن رہی واپس آئے وہی پیر میرے لی باشا سرکار لیٹے ہیں وہی میر آنم بابا جی کی ٹانگیں دبارے ہیں آسیب بھی لیٹے پیر میرے لی باشا سرکار نے میر آنم سے پوچھا میر آنم مدینہ تکی آئی اوئے مدینہ تکیہی انہیں کہے جی تکیہ انہیں کہے کچھ لبیہ انہیں کہے کمال لبیہ ہو جان لبیہ کہ بابا جی بس کمال لبیہ انہیں کہے کی لبیہ انہیں کہے بابا جی میں نو مدینہ جو نا باپ ہڑندہ وال لبیہ آئے ہوئی جس کو سمجھائیے جرہا ہاتھوں اٹھائے پتہ لگے نا جس نے بادو پکڑے کوئی نشبت والا ہے ہاتھ اٹھا کر کہے جرہ سبحان اللہ نشبت والے کا ہاتھ نیچ نہ رہے نشبت والا اپنی نشبت چلی ان ہاتھوں کو اٹھا کر کہے سبحان اللہ آہ 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 انہیں کہ تینوں مدینے جو تین لبیہ آئے انہیں کہ بابا جی میں دن مدینے جو پاپ ہڑندہ مل لبیہ آئے لیٹے پیر میرے لی باشا سرکار اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا اوے میر آلم نا تو کاری نا تو حافظ نا تو نادخان نا تو نقیب نا تو ملہ نا تو خطین تینوں کینے دسیاں پاپ ہڑندہ والا کیوں دا اوکہ نا مدینے والے دسیاں مدینے والے دسیاں انہیں کیا کی دسیاں انہیں کہ اے دسیاں جدی پاپ میر آلم پھڑ لے اور میر آلم کلوبانش روا سکتا تے بابا جی چیڑا کوئی بندہ میر آلم دی پاپ پڑھے گا نا تے میر آلم مدین کو لاب بھی بانچ روا لے گا اچھا اسے بھئی اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے لیٹے پیر میرے لی باشا سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا میر آلم آج بازو پکڑا تُو میرے علی کو آج بازو پکڑا تُو میرے علی کو میر آلم میں نے اینج باک کی تھی بابا جی ذرا آجو اینج باک کی تھی پیر میرے لی باشا سرکار اینج ہاتھ باک کی تھی مجھے پتہ لگتا رہے کہ میں آپ کو سمجھا رہو اگر سمجھا رہے ہیں اگر کہنا تو بازو پکڑی آپ نے فرمایا میر آلم پانچھڑوا انہیں کہا سرکار علی تُوشی کس کے نہیں پڑی ٹل دیئے سرا کس کے پڑو آپ نے اور کس کے پکڑی آپ نے فرمایا میر آلم پانچھڑوا انہیں کہا سرکار چھوٹ جائے گی علی تُوشی کس کے نہیں پڑی پیر میر علی باشا سرکار کو جلال آیا آپ نے فرمایا میر آلم پانچھڑوا میر آلم نے دوسرا ہاتھ میرے علی کے قدموں میں رکھے گا تجھے بی بی فاطمہ دوسرا کی چادر کا واسطہ جے میری باں پڑی یہ دن چھٹی نہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ ابا جی یہ میری باں پڑی یہ ہے جو نچھٹی نہ ہو پھر میرے بی باشا سرکار ہو دیکھو اللہ پھر پوچھیا انہیں کہ تینوں کی نظر شکندہ مدینے والے جسے ہیں میں آیاز بدری میں تھوڑا 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 پھنسل گیا میں نے کہا میر آلم تو حضور کی ظلفوں کا ذکر بھی کر سکتا تھا حضور کی نقصار کا ذکر بھی کر سکتا تھا یہ تُو نے حضور کے بیٹی کا ذکر کیوں کیا انہیں کہت تینوں نہیں پتا حدیث شریف میں جب سیدہ کائنات اپنے بابا کے سامنے آتی تو یا محمد کھڑے ہو کر سیدہ کا استقبال کرتے آئے ہوئے تُسے کنے ٹیگی سوال لگے ابھی میں تھوڑی سی ترجمان نہیں کروں تو آپ تھوڑی سی اوچھی سبان اللہ کہہ دے گی آسیب بھائی بیٹھے ہیں ان کے سامنے اگر لسانی سرکار آ جائے تو کیا یہ بیٹھے رہے گی جواب دے مجھے یار جواب دے تُسی ایسے ہوئے تُو پیچھے ہو تُسی بول دے نہیں حاقتے بھی ہو گئے تو لیکن تُسی زبان اللہ نہیں کہہ دے اوہ ایسے ہوئے تُو آگے رہے ہو چوتھے بھی بول دے نہیں اوہ بس شورت ہوتا بہی ہوتا ہے تُسی بولیا کرو آسیب بھائی بیٹھے گئے اگر ان کے سامنے لسانی سرکار آ جائیں کیا یہ بیٹھے رہیں گے جس کا جواب یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اٹھائیں ذرا ہاتھ میں دیکھنا کیمرے والا بھائی کیمرہ کبھا دیکھ کونسا بندہ میری بات کا جواب دے رہے جو میری بات کے اندر لپیک کہہ رہا وہ ہاتھ ریچے نہیں کرے گا آسیب بھائی بیٹھے گئے اگر ان کے سامنے ان کے مرشد آ جائیں تو کیا یہ بیٹھے رہیں گے نئی کھڑے ہو جائیں گے اگر لسانی سرکار بیٹھے گو سامنے سے بابا فرید آ جائیں یا رسول اللہ آپ کے مرشد بیٹھے رہیں گے نئی کھڑے ہو جائیں گے اگر بابا فرید بیٹھے گو سامنے سے مولا علی آ جائیں یا رسول اللہ تو کیا بابا فرید بیٹھے رہیں گے جواب آئے گا نہیں کھڑے گو جائیں گے ارے سنیوں اگر مولا علی بیٹھے گو سامنے سے محمد آ جائے تو کیا مولا علی بیٹھے رہیں گے جواب آئے گا نہیں تو میں جملہ دینا چاہتا ہوں جس کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں جس کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں جاوید پارک میں رہنے والوں جس کے آنے پر محمد کھڑی ہو جائے اسے سیدہ فاطمہ دوزارہ کہتے ہیں